موسیقی ایک حیثائی سے پوچھا گیا کہ تو ایمان کیوں لایا اس نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طیرت کا مطالعہ کیا وہ واقعہ کیا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم اور عبوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حادث ہو کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن سے میرا ننہ بچہ بیٹا گم ہو گیا ہے گم شدہ ہے لا پتہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہم اسے تلاش کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ماں بھوکی ہے پیاسی ہے تین دن سے پریشان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دعا کیجئے دعا کیجئے میرا بیٹا مجھے مل جائے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ایک صحابی کھرے ہو جاتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں نے اس کے بیٹے کو ابھی مدینہ المنورہ میں قریب ہی ایک باغ ہے اس باغ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا جب صحابی نے یہ سنا فوراں اٹھے اور بھاگ کر اپنے بچے کے پاس جانے کی کوشش کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں بلایا کہ میری صحابی کو بلاؤں وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جلدی کیا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں تین دن سے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ماں نے کچھ کھایا نہیں کچھ کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نیند نہیں آتی اچانک جب سنا کہ میرا بیٹا مدینہ المنورہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو نہ پاسا اسی لیے اٹھ کے فوراں بھاگ رہا تھا جا رہا تھا کہ اپنے بچے سے فوراں ملاقات تھا آپ میری کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں دل کے حالت کو سمجھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہاں میں تیری دل کی کیفیت کو جانتا ہوں لیکن تجھے بلانے کا ایک مقصد تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بلائیا کونین کے والی خسرو خوبا سیاہ لا مقام نازش حردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابھی تو اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہے جو ہی اپنے بیٹے کو دیکھے گا اسے اس کے نام سے پکارنا اسے بیٹا نہ کہنا بیٹا نہ کہنا نام کے ساتھ پکارنا جو بھی اس کا نام ہے نام لے کر پکارنا یہ نہ کہنا ہے میرے نننے ہے میرے لال ہے میرے لختے جگر ہے میرے پیارے ہے میرے بیٹے ہے میری آنکھوں کے تارے یوں نہ کہنا حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا نام لے کر پکارنا بیٹا نہ کہنا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس میں کیا حکمت ہے مثال ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھی یہ وہ واقعہ ہے جس کو سن کر ایک غیر مسلم عیسائی جو ایک اکٹویس تھا عیسائیت کا پرچار کرنے والا اسلام کے خلاف کلام کرنے والا وہ کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی میں حضور کا دیمانہ ہو گئے حضور کا عاشق ہو گئے بیٹا مدینہ المنورہ میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو مجھے یہ خیال آیا تیرے بیٹے کے ساتھ اس باز میں کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کوئی یتیم نہ ہو اس یتیم نے اگر سن لیا کہ یہ اپنے بیٹے کو یوں اتنے پیار سے بکار رہا ہے اتنی چاہت سے بکار رہا ہے کہیں اس کے دل پر ایسا اثر نہ پڑے وہ یہ نہ کہے ہے اللہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا وہ مجھے اس پیار سے بکارتا ہے میرے بیٹے ہے میرے لا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا اور بیٹا بیٹا پیار کے ساتھ بیٹا کہنے کا شوق گرم کرا کر لے ان بچوں کے سامنے بیٹا نہ کہنا یہ سبق ہے کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے لاد نہ کیا کریں پیار نہ کیا کریں کسی کا مکان چھوٹا ہے آپ کا مکان بڑا ہے اپنا بنگلہ ہے اچھی گاڑی ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس بچے کے سامنے اپنی اچھی گاڑی کی نمائش نہ کیا کریں یہ مزاج ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا ایشو ہے کوئی سیٹ صاحب ہیں کوئی چودری صاحب ہیں کوئی مالدار شخصیت ہیں تو وہ اپنی بڑی گاڑی دکھائے گا بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو کہ میرا مکان بڑا میری دولت زیادہ لیکن یہ مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں موسیقا موسیقا موسیقی